آپ نے دنیا بھر کی تمام ایسی حویلیوں کے بارے میں سنا ہوگا جو سیکڑوں سالوں سے بیران پڑی ہیں اب لوگ انہیں کسی بھوتیا حویلی کے روپ میں جاننے لگے ہیں جہاں نہ آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی اور نہ ہی کوئی انسان لیکن ہم آپ کو آج ایک ایسی حویلی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کئی سالوں سے بیران تو پڑی ہے لیکن خالی نہیں ہے ولکہ اس میں تمام طرح کے ایسو آرام کا سمان آج بھی موجود ہے اس حویلی کو باہر سے دیکھنے پر آپ بھلے ہی اسے کھنڈر سمجھیں لیکن اندر سے کسی آلیسان محل سے کم نہیں ہوگا یہاں آج بھی ہر وہ سمان موجود ہے جس کا استعمال کوئی بے ادمیر پریبار کرتا ہے اس حویلی میں سائدی کوئی ویکتی رات کے وقت اکیلہ رہ پائے دراصل ہلٹ فورڈ سائر میسن نام کی یہ حویلی کسی بھوتیا حویلی سے کم نہیں لگتی دراصل انگلینڈ میں موجود اس حویلی میں موجود سچرنچ اور سنوکر بوڑ کو دیکھ کر آپ انومان لگا سکتے ہیں کوئی اسے کھیل رہا تھا اور اچانک سے یہاں سے گائب ہو گیا یا اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا اور پھر باپس کبھی یہاں نہیں آیا اس کے علاوہ اس حویلی کے باہر چار پانچ مہنگی کارے کھڑی ہیں لیکن انہیں استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ کارے کئی سالوں سے یہاں جنگ کھا رہی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اس حویلی کی قیمت قریب آٹھ کروڑ روپے ہوگی اس حویلی میں آٹھ بیڈروم چھے باتروم اور چار سواگت ککچھ ہیں جن میں ہر طرح کی سویدہ موجود ہے باوجود اس کے یہاں کوئی نہیں رہتا ایسا لگتا ہے جیسے کئی سالوں سے بیران پڑی ہے اس حویلی کو کھوجنے والے نے بتایا کہ پرویس دوار پوری طرح چھٹھیوں سے بھر گیا تھا جسے دو جار سولے سے کسی نے چھوا تک نہیں اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہاں رہنے والا پریوار چار سال پہلے کسی کارنور سب کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہوگا کھوج کلتا کے مطابق حویلی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں رہنے والے لوگ آدھی رات کو اٹھے ہوں گے اور بینا کچھ کی اچانک بھاگ گئے ہوں گے جس طرح سے بیڈروم میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ یہاں سے ایک بیگ تک نہیں لے کے گئے ہوں گے وہ اتنی تیجی سے یہاں سے بھاگے ہوں گے کہ اپنا برش تک نہیں لے گئے اس حویلی میں آپ کو گھر کے کمرے میں استعمال کرنے والا سمان مل جائے گا کچن میں ہر وہ سمان موجود ہے جس کا استعمال کوئی پریبار کرتا ہے باتھروم میں ہر وہ چیز جو کی تو لکھی ہوئی ہے خوج کرتا نے بتایا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہاں رہنے والے لوگ دوسری تھے لیکن بھومی ریجسٹری دستاویجوں سے پتا چلتا ہے کہ حویلی اب این ہرٹ انٹرپرائز کے سوامت میں ہے یہ حویلی اب ایک سوال بن کر رہ گئی ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ اچانک ہی کیوں گھر چھوڑ کر بھاگے اور وہ اتنی تیجی میں کی وہ اپنا کچھ سمان بھی لے کر نہیں گئے اس حویلی کے بارے میں ابھی تک کوئی تھوڑ سووت نہیں ملے ہیں کہ آخر اس میں رہنے والے لوگ کہاں گائے ہو گئے یا بھاگ گئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں تھینکیو سو ووچنگ ویڈیو دھنیواد